بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ڈیو سٹوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو ہے بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹس ڈیو سٹوڈنٹس سے پہلے ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ایک کمپلیٹ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور آج کی ویڈیو میں جو بیسیک ہمیں ڈسکرپشن کریں گے کہ بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پڑھائے جانے والے میجر سبجیکٹس کون کون سے ہیں اس سے پہلے ڈیو سٹوڈنٹس ہم تھوڑا سا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جوب مارکیٹ پہ نزد اڑا لیتے ہیں سب سے پہلے اگر دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے تو سٹوڈنٹس دی تھیری اینڈ ڈیویٹمنٹ آف کمپیوٹر سسٹم ایبل تو پرفارم ٹاسک نورمی ریکوائیڈ ہیومن انٹیلیجنس سچ ایس ویڈیو پرسپشن سپیچ ریکنیشن ڈسین میکنگ اینڈ ٹرانسلیشن بٹوین لینگویجیز اور اگر اس کے الیجیبیلٹی کریٹریہ کی بات کی جائے تو آپ کا انٹر میڈیر ہونا ضروری ہے تو سٹوڈنٹس بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس چار سال کی ڈگری ہے آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں ہر سمیسٹر کا دورانیاں چھ ماہ ہوتا ہے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں یونیورسٹیز اس کو آفر کر رہی ہیں تو اگر ہم اس کے جوب مارکیٹ کی بات کریں تو دی ایس سٹوڈنٹس جوب مارکیٹ میں دیکھیں کہ بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر لینے کے بعد آپ سوفٹ ویر ہوسیز میں کام کر سکتے ہیں روبرٹ فیکٹریز میں کام کر سکتے ہیں اس کے بعد میکینیکل لیبز میں کام کر سکتے ہیں پروڈکشن یونٹس جوبز آفر کرتے ہیں ایجوکیشنل انسٹوڈوٹس میں کام کر سکتے ہیں اس کے بعد آرٹو موبائل انڈسٹریز میں کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ایرو نیوڈیشنل فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں انسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسی ہے ریسارچ انسٹیٹوٹس میں جاب زفر ہوتی ہیں تو یہ تھا اس کا جاب اور باقی اگر اس کی سیلری پیکجز کی بات کی جائے تو ہر ڈپارٹمنٹ کی سیلری دوسرے ڈپارٹمنٹ سے مختلف ہوتی ہے اور پبلک سیکٹر میں آپ کی جاب ہوتی ہے توڑی سٹونٹس وہاں آپ کی سیلری پیکج آپ کے پیسکیل پہ ڈپینڈ کرتا ہے اب جو ہماری میجر بات بیس آرڈیفیشل ٹیلیجنس میں پڑھائی جانے والے میجر سبجیکٹس کون کون سے ہیں یہ پوری لیسنڈی سٹونٹس آپ کے سامنے ہیں دیکھیں آرڈیفیشل ٹیلیجنس میں پڑھائی جانے والے سبجیکٹس میں پروگرامنگ فنڈامینٹلز انٹرڈکشن دو کمپیوٹنگ کیلکولیس اینڈ انیلیٹیکل جیومیٹری اپلائیڈ فزیکس اوب اوبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ ڈسکریٹ سٹریکچر ٹیکنیکل اینڈ بزنس رائٹنگ ڈیٹا سٹریکچر اینڈ ایلگوریتم اس کے اس کے بعد ڈیٹا بیس سسٹم سوفٹ ویر انجینرینگ کمپیوٹر آرچیٹیکٹر اڈوانس کمپیوٹر پروگرامنگ ویب اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ آپریٹنگ سسٹم نیکسٹ کمپیوٹر نیٹ ورکس اور اس کے بعد ڈیزائن اینڈ اینلسیس آف ایلگوریتم کے بعد ہے نولیج ریپریزنٹیشن اینڈ پروگرم سولونگ مشین لرننگ ڈیٹا مائننگ اس کے بعد ڈیٹا سائنس موبائل ایپلیکشن ڈیویلپمنٹ آپٹیمائزیشن ٹیکنیکس اس کے بعد ہے ٹیکنو پنیورشپ انفارمیشن سیکیورٹی اینڈ کرپٹو گرافی کمپورٹیشنل انٹیلیجنس ڈیسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا پروسیسنگ ڈیپ لرننگ اور اس کے بعد آجاتا ہے سینٹیفک کمپیوٹر ان فینانس پرفیشنل پریکٹس اور اس کے بعد لاسٹ پہ فینلیئر پورجیکٹ یہ وہ اہم سبجیکٹ تھے میجر سبجیکٹ تھے جون سے بی ایس آرٹیفیشن انٹیلیجنس میں پڑھا جاتے ہیں اور چند الیکٹیو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ ہر یونیورسٹی اپنی مرضی سے چوز کرتی ہے اس لسٹ میں بھی چند الیکٹیو سبجیکٹ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے اور چند تقریبا ہر سمیسٹر میں ایک سے دو سبجیکٹ ضرور ہوتے ہیں جو الیکٹیو ہوتے ہیں اور وہ یونیورسٹی اپنی مرضی سے چوز کرتی ہے باقی اس میں انگلیش ہے کمیونکیشن سکل اسلامک سٹڈی پاکسن سٹڈی یہ چار پانچ سبجیکٹ ہے جو ہر بی ایس پروگرام میں پڑھا جاتے ہیں وہ کمپیوٹر سائنس کا ہے وہ آرٹس کا ہے وہ دیگر سائنسز کے فیلڈ میں آ جاتے ہیں یہ چار سبجیکٹ تو ہر فیلڈ میں پڑھا جاتے ہیں تو یہ میجر سبجیکٹ جون سے تھے وہ آپ کے سامنے ڈسکس کیے اور اس کے بعد آرٹیفیشن انٹیلیجنس کی جونسی جوبز مارکیٹ تھی وہ آپ کے سامنے ڈسکس کی اور آرٹیفیشن انٹیلیجنس کیا ہے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تو ڈیئر سٹڈنس امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹڈنس کے لیے نہایت مفید صاحبت ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے خدا